سیلپ ہپنیوٹیزم اپنے آپ کو سم LINT کرکے تبت لاما میں یا تبتی لوگ جو ہیں لاما ہیں جو یوگی ہیں تبتی یوگی ان کو لاما کہتے ہیں یہ دلائے لاما جیسے ہیں وہ اپنے آپ کو سیلپ ہپنیوٹائز کرکے اپنے بیماری کو دور کر لیتے ہیں سریر میں کتنی بھی پیڑا ہو بخاہ ہو تو سیلپ ہپنیوٹائز کرتے ہیں اپنے آپ ہپنیوٹائز کرتے ہیں پھر یہ سوچتے ہیں کہ شکریہ یہ بخار اتر رہا ہے اب دونوں آتھوں سے بخار اتر رہا ہے مرے سینے سے بخار اتر رہا ہے میں پیٹ سے بخار اتر رہا ہے میری جانگوں سے بخار اتر رہا ہے ان پروں سے بخار اتر رہا ہے اور دھیرے بخار کو اسمور نوست نبسگر میں لے کر اُتار دیتے ہیں یہ ایک تیبتی پریگ کوئی ہیں اور تیبتی لامہ سنس açıl میں بہت ادھیک پسند ہے اس پرکار کی ساعشنا کے لئے اس لئے لوگ مکتی پریوگی میں اور ستیبتی پریوگ کے مادم سے سمپن کروانا جو سیشتم پریوگ ہے جب بھی گاڑی مادے آتے مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ویرتی سترو باداؤں سے بھی بہت ادھیک پریڈت ہے ہر ویرتی سترووں سے آتنکت ہے کیونکہ یہ سنسٹو ایریا زیادہ ہیں اور نہ معلوم کب ہنسا بڑھ اٹھے کب کوئی تقریف آ جائے کب کوئی گھر جل جائے کب کوئی محلہ جل جائے کچھ پتہ نہیں پڑتا گروہ جی ہم ایک آگ کے بیچ میں کھڑے ہیں اور پرتیوگتی اوپر سے سان دکھائی دیتا ہوا ابھی اندر ہنسک بھاو لیے ہوئے ہیں اور ہر ویرتی یہاں پر سب بھی ویرتی بھلا آدمی اس کو جینا بہت کٹھن ہو گیا ہے اور ایسا کوئی آپ پریوک کرائیں جسے کہ ان کی سترو بادہ آپ آئے ہیں تو ان کی سترو بادہ آپ نیورتی ہونے چاہیے آپ ایک ایک دن میں دو دو تین تین پریوک تو سمبھو نہیں ہو سکتے مگر کل کا دن اس درشتی سے مہت پورنے کہ سترو بادہ سانتی کے لیے یا منو کامنا شدی کے لیے یا پتر دوس نیوارنے کے لیے اس درشتی سے مہت پورنے جس پکار سے ڈاکور میں آکر کہ بھگوان کے درشن کرنا اپنے آپ میں مہت پورنے کوئی جرور نہیں درشن کریں تو بھگوان آکے گلان مجھے نہیں پکڑے گا کہ تم نے درشن میرے کیوں نہیں کیے بھڑاکور اس لیے پر صد ہے وہ ورتاکار گرہ ایک اپنے آپ میں ہزار ورسوں کے بعد میں ایسا اکشن آیا ہے ہزار ورسوں کے بعد جو آپ کی اگلی دس پیڈیوں میں بھی نہیں آئے گا ایک پیڈی کے سو سال بھی لیں تو بھی باہر بھی پیڈی میں جا کے کہ ایسا واپس یوگ بنے گا اس سمئے کہ ہم اپی یوگ نہیں کر سکیں تو یہ ہمارے جیون کی دور بٹنا یہ ہمارے جیون کی نیونتہ ہی ہوگی اور اس کے لیے بھی آپ کوئی بات یہ نہیں ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیوں پسکت دے کل کا دن کیوں میت پورنے اس کے لیے کس پکار سے اس پریوگ کو کیا جا سکتا ہے اس سادنہ کو سمبف کیا جا سکتا ہے اور صبح بھی میں نے بتایا تھا کہ جو آدمی سوارتی ہے جو آدمی لالچی ہے وہ لالچ اور سوارت کے اللہ کا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ایک پانی کا جہاز تھا اور اس پانی کی جہاز میں دو سو لوگ تھے پانی کی جہاز جا رہا تھا اور چھوٹا جہاز تھا بہت بڑی بھیل مچھلی آئی اور اس جہاز کو جو نوکہ سے کچھ بڑا تھا اور ان کے لیے وہاں جہاز میں ڈبل لوٹی بھی رکھتے ہیں مکھن بھی رکھتے ہیں جیلی بھی رکھتے ہیں نمکین بھی رکھتے ہیں بوجھن بھی رکھتے ہیں چاور بھی رکھتے ہیں سب کچھ رکھتے ہیں جس سے کہ وہ جہاز تیس دن تک یاترہ کر کے دوسرے جگہ جاتا ہے پانی کا جہاز تو سارا سامان اس میں رکھتے ہیں سابقی کو ہوتا ہے یہ روح سام کو کھانا کھلا نہیں پڑتا ہے وہ میل مچھلی اتنی بڑی تھی کہ جہاز کو نگل جاتی ہے کبتہ میں سوچا کہ اس جہاز کو چھوٹے جہاز کو تو میل مچھل نگل جائے گی کیونکہ یہ تو جہاز سے بھی دو گنی زیادہ لمبی چوڑی ہے کیا کریں وہ موں پھاڑے بالکل سامنے آ رہی تھی بیس فٹ دور تھی جو ہی نزدیک آئی تو کبتہ نے سوچا منصر کو بچانا جروری ہے تو انہوں نے جتی میں ڈبل روٹیاں تھی کم سے کم بیس پچیس من وہ سب پھینکی جس سے کی اس کا پیٹ بھرے یہ چلی جائے بھاگ جائے ڈبل روٹیاں سمدھر میں پھینک دی وہ ایک ہی جھٹکے ڈبل روٹیاں سب کھا گئی پھر ہی اس نے موہ پھاڑ کے دوڑ کے آنے لگی تو کبتہ نے کہا جتنا بٹر ہے وہ سب پھینک دو تو تو جتنا بٹر تھا وہ اس کے سامنے بٹر کے پیکٹ بھی پھینک دیا وہ کہا گیا سمیت سر مکھن بھی کھا گئی پھر سامنے کھڑی ہو گئی تو اس نے کہا نمکین وغیرے مٹھائی جو کچھ بھی ان لوگوں کو کھلانے کے لیے تیس دنوں کھلانے کے لیے وہ سارا کھاڑے پدار جتنا ہے آٹا ڈال گھی وہ سب پھینک ہو جس سے کس کا پیٹ بھر جائے یہ چلی جائے جہاز بچ جائے لوگ بچ جائے وہ سب سمودھ میں پھینک دیا اس نے ایک دو منٹ میں اس سب کو بھی نگل گئی آٹے کو بھی ڈال کو بھی اور جو کھاڑے پدار سب کو نگل گئی اور اس کے بعد پھر دیکھا پنا پانچ سات منٹ کے بعد میں کہ وہ پھر موں پھاڑے ہوئے آ رہی سب تاہم سب کیا کرے میں ایک کیپٹین ہون مجھے بچانا ہی چاہیے ان کو تو انہوں نے کہا کہ جتنے اندر جتنے ٹیبل ہیں کرسیاں ہیں میجے ہیں وہ اسے اٹھا اٹھا کہ اس کے سامنے پھینکو جس سے کس کے پیٹ میں چلی جائے بھاگ جائے یہاں سے کچھ لگے آنک پہ لگے یا شریر پہ لگے اس نے کس نے ٹیبل پھینکی کس نے کرسیاں پھینکی کس نے صوفہ سیٹ پھینکا جو بھی جار میں تھا سب سر میں پھینکا وہ پھینکتی گئی وہ نکلتی گئی اس کے بعد بھی وہ واپس موں پھاڑے ہوئے سامنے آئی رہی تھی ترکتے نے کہا کوئی میرے پاس اپائے نہیں ہے اب ایک ایک آدمی کودے میں جہاز کو آگے چلاتا ہوں ایک ایک آدمی کودتا رہے اس کے پیٹ میں جائے اور کیا راستہ ہے تو گولیاں ڈال دی دو سو لوگوں کے نام تھے دو سو لوگوں کو لے جس کی گولی نکلے وہ پہلے کود جائے تو گولی نکلی کس ان لال پہلے کس ان لال کود گیا اس نے کس ان لال کو نکل دیا پھر مزدن لال کا نام آیا وادللال کو نکل دیا پھر راجو بھائی نام آیا راجو بھائی کو نکل دیا حریبائی کا نام آیا حریبائی کو نگل دیا جس کی گوڑے نکل دلقہ وہ کود تگر بجارہ اور کوئی راستہ تھا نہیں Angelaast میں ایک بنیا تھا اور اس کے بعد میں چار پانچ نام اور تھے اس وہ بنیا کا نام آیا بنواری لال بنواری لال کودا اندر گیا اندر جا کر ٹیبل کورٹ سے لگا دی بٹر رکھ دیا ڈبل ڈوٹی لگا دی ایک ڈبل ڈوٹی اور آٹھانویں بٹر دیجئے خرید دیجئے بنیہ تو وہاں بھی نہیں چھوڑے گا وہ تو وہاں بھی ڈبل ڈوٹی کی میج لگا دی جب بٹر روز اندر پڑی دی بٹر لگا دیا ڈبل ڈوٹی لگا دی روز کورسے لگا دیا دو پیسے کلو آٹا چلی لائے پیسے لائے بنیہ سادنہ نہیں کر سکتا جو پیسوں کا لالچی ہوتا ہے وہ اس پکار کے ساتھ میں اس پکار کا پریوگ نہیں کر سکتا لگتی ابل پیسے کوئی بھگوان مانتا ہے ہم اپنے جیون کو بھگوان مانتے ہیں ہمار پریبار کو بھگوان مانتے ہیں اپنے آتما کو بھگوان مانتے ہیں کہ جیون سکھی سفل سفل سیشت ہو روگ رہی تو اسے کل کے تینوں پریوگ ہیں جو کہ پریوگ ہوگا تو ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا کل کی بار تو کل کی بار ابھی میں رو ہوں گھتے پھرے ہو سمپنہ کو کبھا رہا ہوں آپ اس پیکٹ کو کھول دیجئے اور ینتر کو اور دونوں گھٹکوں کو اپنے اوپر رکھ دیجئے اور ہاتھ میں لکھ دیجئے بائیں ہاتھ میں لیجئے لائنہ ہاتھ میں سنکل پریئے اوم وشنو وشنو بھارکور سے بات خندے جامو دی پیش آلی بانسا کے بودہ تسمت سے سمتنے کو سمتا دعات اس سے پورو آئے کو سمانم سکھ ریکل نام تاام تاام دیرگو ہم اور ہمام اپنا گوتر بھولی کہ ہم سمتنے کے باشر روگ رہید جیون پہ پتی ایتو شوانم سikریتے کر دیجئے ہم ساچ اتنا فریپورنا گرو مکلز مانتر پہ پتے ساچ اتنا تک بھیم سمپر دیجئے چوڑ دیجئے تتراغ دو سام پورنا ایتو شوانم سا تک بھیم سمپر دیجئے اس جنتر پر، اس گھٹکا پر اور اس لگو ناریل پر جل چٹ آئیے ایسا سوچی کا جل چڑھا رہے ہیں ایسا سویتا، سویتا کچھ ورنس تاہیو دھرا ہے وہ اس بے جنام جاوام اوڑی ڈھوڑا دو نسر ڈکسانم سمار پیامیماء تاترہ دو پر چھ آمی اپنا دوبتہ ہے اس سے پہنچ دیجیا کنکمین تلکم غرطوہہ اس کے اوپر پانچ بار جنتر کے اوپر تلک کریے جنتر کے اوپر پانچ بار لگوں نارل پر ایک بار ووٹھیجہ پر ایک بار کنکم سے تلک کریے مانسک پوجا کرنی ہے لاکور جی میرے سامنے نہیں ہوتے تو جو تمہیں بیٹھا بیٹھا میں لاکور جی کی پوجا کر سکتا ہوں کمکم سمری رامی نما ایسا سامت لکم کرتوا سامت روگ نمنا سمتی تا تبیم سمپر دئی سامت کشت نیوان آر تا تبیم سمپر دئی سامت مانسک روگ نیوان آر تا تبیم تتتا دوسرا چیتن روپے نسر تب دئی تتا دو سکھا سامتی صحبا تتا کشت نیوان آر تا تبیم سمپر دئی اب گوٹی کا پر سامت مانسک روپے نیوان آر تا تبیم سامت بیم سمپر دئی اب نیچے گوٹی کا ہے اس گوٹی کا پر تل کریے سامت دیرگایو پراتنا مانسک روپے نیوان آر تا تبیم سمپر دئی اب دونوں آتوں میں ینترخور گوٹی کا کو لیڑی جی میں چیتنیا کر رہا ہوں جیس سے کہ آپ کا جیون کا ملکہ ملکتہ اوہم دیرگو اتو سماننم سا کرتے کلیانتہ سا کرتے کلیانتھم سا نارتے پوروہ سا دیرگو اتو آن ی پوروہ سا روگا ہوں ہوگان روگان سے دیر پوروہ سر روگان سا س télé، سا شی down س کام العم�DO آجتمان انتر ما س ریانتی کا کلیانتہ سا کرتے کلیانتہ دیرگو اتو سمانم دیرگا موسیقی 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 اس کے سامنے دیپر لگا دیں یا اگرمتی لگا دیں تو اچھی بات ہے نہیں لگا دیں تو کوئی جرور نہیں ہے مگر دوتی اور دوپٹا اوڑا ہوا جروری ہے تین چیزیں جروری ہیں یہ ینتر گھٹکا اور لگو نارل سامنے ہونا چاہے یہ پیلے کپڑے پر رکھا ہوا ایک بات دوسری بات آپ کی دوتی اور دوپٹا اوڑا ہوا 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 چاہیے دوسری بات آسن پر بیٹھا ہوا ہوا چاہیے تیسری بات اور حقیق مالا سے منتجاب ہونا چاہیے چوتھوی بات اور گیارہ دن تک منتجاب ہونا چاہیے پانچوی بات بارم دن با حقیق مالا اور یہ ینتر اور یہ گھٹکا ندیت اللہ میں وسجد کر دینا چاہیے آپ پوچھے میں وسجد کرنے سے کیا اللہ ہے آگے بھی کام آئے تھا یہ آگے کام نہیں آسکتا کیونکہ یہ ایک ورت ہے جب آپ منتجاب کرتے ہیں تو منتجاب اس دیوتا تک پہنچنا چاہیے دنمنتری تک دنمنتری تک پہنچانے کے لئے ہمارے پاس میں دو دیوتا ہیں ایک تو سوری پرتکش دیوتا ہے ایک جل پرتکش دیوتا ہے جل کو ہم دیکھ رہے ہیں شوری کو ہم دیکھ رہے ہیں جل میں پروائید کرنے سے اس دنمنتری تک وہ سامنے کے لئے آپ کا منت جو کیا ہے وہ پہنچے گا اور دنمنتری کے مادرم سے آپ کے روگوں کی نیورتی ہوگی وہ پورا ایک ورت بنے گا اس لئے باہر میں یا تیرے دن اس کو پروائید کر دینا چاہیے ندی میں یا تالاب میں یا کوئے میں یا مندر میں اور پھر روز آپ سنگر بھولے لیں کہ یہ میرے جتنے بھی میرے پریوار یہ نام ہیں ان لوگوں کے سب روگ نیورتی ہونے چاہیے پھر بھوش میں ایسا میں نہیں کرو آپ کو بخار آئے گئے نہیں بھوش میں مگر کوئی وشیش بیماری آپ کو جیون میں نہیں آسکتی اکال مکتی ہو آپ کو جیون میں نہیں ہو سکتا آپ کو گشش کسٹ نہیں ہو سکتا آپ دروگ ہے وہ دیرے دیر اپنے آپ میں سماپتہ ہی ہوگا آج 100% رہے گا کل 90% رہے گا پھر 80% رہے گا اور ایک دن 11, 12, 15, 20, 25 دن آپ کو 0% پہ آ جائے گا اس سے بڑے بڑے کینسر اور شہ بھی سماپتہ ہوئے ہیں یدی آپ میں سردہ ہے یدی آپ میں بشواس ہے دیویتا کے پرتی منتر کے پرتی گروہ کے پرتی تو نشت روپ سے سفلتا ہے اور سردہ اگر نہیں ہے تو ڈاکور جی بھی کچھ نہیں کر سکتے سردہ صحیح وہاں پتھر کی مورتی میں بھی بھگوان کی درشن کرتے ہیں سردہ نہیں ہے تو وہاں جا کے کھڑے ہونے پر بھی کچھ سمبھگ نہیں ہے یہ سردہ مان لگتے ہیں جیانم سردہ سے نشتے روپ سے اسے سفلتا پرات ہوتی ہے یہ میرے جیون کا انگوہب ہے یہ آپ کے سامنے کو دانا بھی آپ کے سامنے رکھا اس میں گروہ کے پرتی سردہ تھی کہ تندرکشا کوچھ میں نے پہنا ہے اب میں نے جیونے کچھ عید ہوئی بھی چکتا ہے جیسے پسٹول تان رکھئے گوڑا ایک دبانے کی ضرورت ہے وہ پسٹول کو موڑ دے اور اس سے زیادہ طاقتوان وقتی تک ہوگا میں نے تو اس کو ابھی پہلے بات انترکشا دیا ہوگا اس کے بعد میں نے پہلے بار دیکھا ہے اس چیز کو میں کوئی یا بکھا یہ سامنے آیا ایک بات کہی میں نے آپ کو بتایا منتر میں کتنے کشمتہ ہے وشواس میں کتنے کشمتہ ہے اور وشواس کے ساتھ منتر بھی ہونا چاہیے اس میں بھی روگ نورتی کے لئے سیشتم مورت ہے اس لئے پریوک ابھی سامنے کو کروایا ہے تھوڑا بلنب ہوا اس لئے بلنب ہوا ہے کل کا جو دن ہے وہ اپنا آپ اتنا میتھ پور دن ہے بنیاں مت بنیئے بنیاں بان بن جائیں ہیں دن تو میں چاہیے میں دن تو میں دلوا دوں گا اتنی لکشمی کی رفات ہو میں کروا دوں گا وہ آنٹا چھوڑ دیں آپ سو تو سو ڈھائی سو روپ موٹو کو مت گینی کیونکہ ایک پندیت ایک ینتر کو صد کرنے میں کم سے کم ڈھائی سو تین سو روپے لیتا ہے پہ گیارہ دن تو منجاب کرنے پر ایک ینتر صد ہوتا ہے اور پندیت کی دکشنا پہلے پچاس سو پہ ہوتی تھی اب ڈھائی سو روپے میں پندیت ملتا نہیں ہے جیدی پندیت ہو تو اور نکھلی پندیت ہو پانچ روپے میں گودان کرتے ہی ہیں یہ آپ کے سانے ادار ہیں دونوں سانے ادار ہیں پانچ روپے والے پندیت ہی ہیں اور سری پندیت میں سو ڈھائی سو روپے میں پندیت ملتا ہے یہ لئے جتنے بھی یہاں ینتر ہیں اپنا ہم صدھ ہیں پرامانک ہیں اور مہترپورن ہیں جس سے کہ آپ اس کا لاب مل سکے اس کے لئے کوئی بات دے نہیں کر رہا ہوں اس کے لئے کوئی بات دے نہیں کیا اور میری ڈیوٹی میرا دھرم میرا کرتے میں تھا کہ میں آپ کو سابدھام یا سچیٹ کروں کہ یہ دن یہ سمیں ہمارے لئے کتنا اپیوگی ہے اب آپ کو میں آشیرواہ دیتا ہوں دونوں آتھ کھوڑ دیجئے منترار تھا شفردہ سانتو پورا نام سانتو منور تھا ستو نام مجنہ سوستو مطران آم دیستو رگ ویدو تھا جر وید سام ویدو ایدھرنا برمو باکستان تیمانان تیم تو ستروان اکستان پرستے تو انتیم گھرنان تیم نرا چتوارو بردتے لکشمی آئر بود دیم نیسو پلام سیر برچشماشم آرو گمہ وزاتم آم مائی تے دھانیم دنم پسوپتر لابم ست سمسرم دیرگم آیو اوم شیس چتے لکشمی سپتنیاں بہورا کری پاسوی نکستران رو پسوپتر بیاتم ما اسلام نکھانا اوم اکھانا شرلو کم اکھانا میں آپ کو آشیروا دیتا ہوں کہ آپ روگ رہت جیون ویدیت کریں اور اپنے آپ میں پونر سفلتا پرابت کریں دوسری بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دھرتراسٹر نہیں ہوں کہ میں دوریو دن چاہے کتنے انیائی ہو تبھی اس کو میرا جگردی پر بٹھاؤں یہ چاہے میرا پتر بھی ہو پتر سے پہلے ششے ہیں جدی میں اس کو سادنا میں منتر میں صدق کیا ہے تو اس کو اس کرسی پر بٹھایا ہے گون چالی سال کی عمر میں جا کے بٹھایا ہے بھائی تم سیکھو تم میں سے بھی جو تیار ہوگا وہ اس جگہ آتے بیٹھ سکتا ہے یا بھی ایک پتا ہونے کے ناتے میری ڈوٹی ہے کہ میں منتر جا کر رہا ہوں یہی پریوک جو میں کر رہا تھا وہ یہ بھی پریوک کروا سکتا ہے چونکہ اس نے اتنی سادنا کر رکھی اتنا پریوک کر رکھا ہے اپنے آپ میں ان سادنا کو صدق کر رکھا ہے وہ بھی اپنا آپ میں اتنا ہی پرامانی کو اتنا ہی میرے تک اونے جتنا میں آپ کو کروا رہا ہوں اس دکان کی چیز بھی اتنی سدھ ہے جتنی اس دکان کی بھی دکان کی چیز صرف دے اگر دونوں میں سدھ ہے تو اگر دونوں کو پریوک آتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی ستہ سے پریوک کروا سکتا ہے جتنے ستہ سے میں پریوک کروا سکتا ہوں ایک بھاونا ہے آپ کی ایک ریسپیکٹ ہے مگر شیر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا شیر کوئی بڑا نہیں ہوتا شیر تو شیر ہوتا ہے جس کو منتر کی صدی ہے وہ اپنا ہمیں پریوک اپنی شیشوں کو کروا سکتا ہے اور گروہ اپنے کروا سکتا ہے اب ہم کھڑے ہو جائیں اور آرتی کرتے ہیں بھگوان کی اوم کارپور گورم کرنا بطارم سنسار سارم خود دیش رہاں صداب سنتم ہیدار گندے بھا بھا بھانی سہتم اوم جائے جگدیش شہرے شامی جائے جگدیش شہرے بھاک جنوں کے سنکٹ بھاک جنوں کے سنکٹ شڑ میں دور کرے اوم جائے جگدیش شہرے جو دھاوے پھلا پاوے دکھ بین سے من کا سوکھ سمپتی گھر آوے سوکھ سمپتی گھر آوے بھاک جائے جگدیش شہرے ہاتھ پیتا تمہ میرے شرن گہوں میں کس کی سوامی شرن گہوں میں کس کی تمہ بین اور نہ دو جا پربو بین اور نہ دو جا آس کروں میں کس کی اوم جائے جگدیش شہرے تمہ پوراں پرماتم تمہ انتر یامی سوامی تمہ انتر یامی بھار برہم پرمیشور بھار برہم پرمیشور تمہ سب کے سوامی اوم جائے جگدیش شہرے پھول کر اوڑاں کے ساگر تمہ کالن کرتا سابق تمہ کالن کرتا پورا کھل کامی ایسے وقت تمہ سامی سبا کرو کرتا اوم جائے جگدیش شہرے تم ہو ایک آگو ترہ سب کے کان پتی مامی سب کے کان پتی جیسا ہی ہاں ملوں گیا میں جیسا ہی ہاں ملوں گیا میں امتوں میں کمدی ہو میں جد کی چہرے جیسا ہی ہاں ملوں گیا میں امی تُمارا شک میرے اپنے ہاتھ اکھاؤں اپنے جاسٹ اکھاؤں مار پراہ تے او جردب بھی شہرے ڈشہ ابھی کار میکانو ساکھ ہرے مانے کاک ہروں دینا شہدہ بھٹ بڑھاؤں شہدہ درم مڑradoں سنبھر کی سی ہاں رحمہ قرمیشت کی عارتی جو کوئی مرکا بے حد صدو ہو جا بے آفت پر آجا بے رحمہ قرمیشت کی عارتی جو کوئی مرکا بے حد صدو ہو جا 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 بے موسیقی 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 بندنے خفہ ساتھے جی اپنے کائم کریے چھے بجدہ مجھنا حرابر جے اور تیار باد گردن گردن نے ایت پرمانے clockwise anti-clockwise گردن نی داڑی نے 100% چھاتی اڑکار بیوانی اور دابی باجو تھی جمعنی باجو آنے جمعنی باجو تھی دابی باجو آہ پرمان ساتھ گرو دے وکی چھے چل قمر اب نہ کھو تم ہو پارس میں بلوہا چھولے دو ان چردوں کو سو لینے دو ان چردوں کو بن جانے دو سونا چرد قبر اپ رہے دو چرد قبر اپ رہے دو نکھونا 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 موسیقی 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 پریت تمہاری جاگی من میں بہتی پریم کی دھارا پریت تمہاری جاگی من میں بہتی پریم کی دھارا اور مہی ماں تیری میں جب بھی گا ہوں دینا پربو سبا موسیقی 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 جوزپور کے ہم نے ساوریاں ہو باجے کن کن میں پریم باسوریاں کشن بھگوان سے پراتنہ کرتا ہوں اور آپ کو اشیرواد دباگ کرتا ہوں جس پرکار سے چاروں طرف اندکار گولی بارود اتیاچار وانچار بڑھ رہا ہے یہ اتیاچار وانچار گولی بارود سے سواپت نہیں ہو سکے گا یہ سواپت ہوگا اپنے مند کو پریمتن کرنے سے اور مند کا پریمتن کیول کہنے بھرسے نہیں ہو پائے گا ہمارے اندر جو وش جو نیونت ہے جو آبھاو اور جو تکلیب ہے یہ جب تک سواپتی ہوگی تب تک اسی پرکار سے ہنسا اور آراجک تک کا بطور مڑتا ہی رہے گا اور یہاں کیول اور کیول سادہوں کے مادیم سے ہی سواپت ہو سکے گا اسی لئے سادگردیو کے سانیدی میں استان استان پر پورے دیش میں سادہ سویروں کا آئی جن کیا جا رہا ہے جس سے کی لوگوں میں جاگرتی پیدا کر کے ان کے سبی طرح کے ابھاو اور تکلیپیں اور نیونتہیں سواپت کر سکے آج جتنا اندکار ہے اتنا اندکار بچاس آٹھ ورسو پور نہیں تھا اس میں جو اندکار فیل رہا ہے اس کا امور کارن ہم بھکتی بھاونہ اور ایشور بھکتی سے اور گروہ بھکتی سے دور ہوتا جا رہے ہیں کیول بھوتکتہ کے پیچے ہی بھاگ رہے ہیں نہ تو ہم پھوڑی آرچندہ میں وشواس رکھتے ہیں اور اگر تھوڑا بہت وشواس رکھتے ہیں تو ایک فورمنٹی نبانے کے لیے ایک نورمل روٹین وے میں جو کاری نتے کا ہوتا ہے اس کاری کو نپٹانے کے صاحب سے ہی بھول کرتے ہیں ہمارے اندر کسی پرکار کی ایشور کے پرتی جو چیتنا جو سامجشی ہے جو اپنا تو ہونا چاہیے وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے نہ تو ہم سہی دنگ سے پھوڑا سنا کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے ابھاو اور تکلیب دور کر پھا رہے ہیں اتاسا اور نیاسا میں ہی اپنا جوان بیتیت کرتے جا رہے ہیں اور نہ تو ہمیں ایشور کی پرابتی میں پھوڑتا پرابت ہو رہی ہے اور نہ ہی ہمارے جو بھادہ اینچنے ابھاو تکلیب ہیں میں سواپت ہو رہے ہیں اور اس پرکار جیون سنگرش کرتے کرتے ہی سواپت سے ہو جاتا ہے بچہ جب جنگ میں لیتا ہے تو جب وہ چار پانچ سال کا ہوتا ہے تو اسے ہم اکشار گھان دینے کی کرے آرم کرتے ہیں اور جب وہاں اپنے پیروں پر پھوڑا بھی نہیں ہو پاتا اسے یہ گھان بھی نہیں ہو پاتا کہ مجھے بھوشے میں کیا بننا ہے اور کیا بن سکوں گا اسے ہم وہ پھوڑا بھی پرابنی کرواتا اور ہم اس کو سماجیک بندوں میں باند دیتے ہیں اس کا بیوہ کر دیتے ہیں اور جب وہ اپنا خود کا بوجھ اٹھانے کی یوکی بھی نہیں ہو پاتا کہ ہم اس کے اوپر ایک دوسرا بوجھ لا دیتے ہیں اس پرکار وہ اس منجس کی ستھی موتا ہے اور اپنے اوپر جو موجھ ہوتا ہے اس کو نبانے کے لیے پونھ کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے ورنطور وہ اس کارے میں پونھ تو بپرابنی کر پاتا ہے اور ایک چھوٹے سے گھرے مابد دوک کر رہا جاتا ہے اسے یہاں گیاد نہیں کہ مجھے اپنا سماجیک جیون کو چلانے کے لیے اپنے پریبار کے بڑھ روشن کے لیے کیا کرنا ہے کیونکہ وہ پونھ سکشہ بھی نہیں لے پاتا اپنے پیرو پر کھڑا بھی نہیں ہوا پاتا دنگشے اور کچھ سمی بعد سنتان پتی ہو جاتی ہے اور اس پر ایک اور نیا بوجھ لن جاتا ہے اس پرکار وہ ایک سمیت دائرے میں ہی پس کر رہا جاتا ہے اور اپنا جیون گھسیٹ گھسیٹ کر چلانے کو مجھبور ہو جاتا ہے اس کے پاس اتنا سمیت نہیں ہوتا کہ وہ اس پر کی طرف دھیان دے سکے کوئی پوجہ ارچنا کر سکے سادھنا کر سکے کیونکہ اس پاس سمیت نہیں ہوتا وہ تو نون تیل اور چولا چکی میں ہی بیس رہتا ہے اور اب ہو اور تکلیبوں میں ہی اپنا جیون سوافتہ کر دیتا ہے اس پرکار جب وہ ہی کسی بھی دستی سے پون یا یوگی ہی نہیں مان پاتا تو وہ اپنی سنتان کو یا آنجوال پیڑی کو کسی طرح کا سکھ بھی نہیں دے پاتا ہے اور حداث اور نراث ہو جاتا ہے پرتیک منشی کی یہ اچھا رہتی ہے کہ وہاں سبی درستیوں سے پورت اپرابت کریں پرتیک کی یہ اچھا رہتی ہے کہ وہاں جیون میں دھارم آرد کام موکش کی پرابتی کریں وہاں چاہتا ہے کہ اس کا پریبار اچھے سنسکاروں میں رہے اس کی سنتانی یوگی اور سریشتھوں ان کا صحیح طرح سے پرابت کر سکے اور انہیں وہ سبھی سامنی سکھ سوئدھیں پردان کر سکے جو کی آج کی مول بھو تاوشکتہ ہے اور ہتاسا یہ نیراشا سے اتو بھتکتہ کی پیچے بھاگنے سے نہ تو دھارم کی پرابتی ہو سکتی ہے نہ ہی ارد کی اور جب رہتی بھتک درشتی سے اتو آردک درشتی سے پورتا پرابت نہیں کر پائے گا تو چاہے وہ دس سبار بھر گھنٹے بھی پھوچہ ارشتہ نہ کر لے گا تو بھی اسے عشور کی پرابتی نہیں ہو سکے گی سادہ میں شبلتہ نہیں مل سکے گی ستر سال کے حصہ میں بھی اگر اس کی کوئی بھی اچھا یا کام نہ رہے گی تو وہ نشن روح سے موکس کی پرابتی کو نہیں ہو سکے گا اسی پرکار ابھاوہ اور تکلیفوں میں وہ اپنا جبن بیتیت کر دیتا ہے پھتیگ منشی کی یا سادق کی اچھا رہتی ہے کہ سنتان یوگی اور سریشت ہو اچھی شکشہ لے سکے اپنے سنتان کا اچھی طرح سے برن پورسن کر سکے اسے یوگی اور سریشت بنا سکے ان کی کئی طرح کی منوکامنیں بھی ہوتی ہیں پر تو کیول منوکامنہ ہردے میں رکھتے سے اتواہ سوچنے سے منوکامنہ پور نہیں ہو پاتی ہے کئی بار ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لڑکا پڑھنے لکھنے میں ہوشیار بھی ہے پر تو پھر بھی جتنا اچھا ایجکشن اس کو پراتھ ہونا چاہیے اتنا پراتھ نہیں ہو پاتا ہے جتنے اچھی رینک اتواہ ڈیویجن آنا چاہیے وہا ڈیویجن لا نہیں پاتا ہے مہن تو باکھوک کرتا ہے پر تو اسے انوگولتا پراتھ نہیں ہوتی ہے اس پرکار کی انہی کو سمشہ ہے ہماری پریبار میں ہماری سماج میں بنی ہی رہتی ہے لڑکی یوگی اور سندر ہے پڑی لے کی بھی ہے پر تو اس کی سادھی میں بیوہ میں بادہ ایرچنیں برابر آتی رہتی ہیں پرتیک ماتا پیتا یہ چاہتا ہے کہ اسے یوگی بھر ملے جس سے کی لڑکی کا جیون سکھی اور خوشحال ہو سکے آج بھی نوکری تو ایک مزدور ہمارا بھاگی ساتھ نہیں دے رہا ہے ہمارے جیون کے جو ابھاو اور تکلیف ہیں چاہے ہمیں بیوپار میں سبتہ نہیں مل رہی ہو آتوا لڑکے کو نوکری نہیں مل رہی ہو بیٹیا کی سادھی نہیں ہو رہی ہو آتوا ہمارے گھر میں کوئی کلشٹ بیماری ہو کیونکہ آج کل کا کھانپان یہ ایسا ہی ہے کہ پندر سال اٹھ سال تک کے بچے کو بھی گمبیر اور کلشٹ روگ ہو جاتے ہیں تو یہ مان لینا کہ اس روگ کا کوئی علاجی نہیں یا تو ایک طرح سے اپنی سنتان کو یا اپنے آپ کو موت کے موں میں دھکھلنا ہے آپ دویو میں ہجار روپے فونگ دیتے ہیں پر تو اس سے بھی لاب نہیں مل پاتا ہے اس پرکار کی انہیں کو ہماری اچھے یہ سمجھنی اچھے پرتیک ہی ہوتی ہے اور ہونے بھی چاہیے اور اگر یہ مان لیں گی ہماری بھاگی کی بات ہے یہ ہوگا تو ٹھیک اور نہیں ہوگا تو ٹھیک تو تو پھر آدمی کل میرے کو کافی لوگ ملے تھے تو ان کی کئی سمجھے تھی تو میرے کچھ سمجھے سمجھے بیٹھے ہوں اتوہ جو پروشن سندھے کے لئے آئے ہوں جو بھی بیکتی چھائے ان کی جو بھی اچھا ہوں چھائے گر میں بیماری ہوں یا پیسے کباب ہوں اچھا لڑکی کا دماغ صحیح ڈنگ سے کائر نہیں کر رہا ہوں یا لڑکی سکھ ہی نہیں ہو لڑکی پڑے ڈنگ سے نہیں ہو رہی ہو یا اس کا خود کا سوا سے ٹھیک نہیں رہتا ہوں یا بچہ اچھا لڑکی کا بکاہ سچی ترشنی ہو رہا ہوں اس پرکار کے اندے کو سمجھے جیونے ہوتی ہے تو کوئی بھی شادک اتوہ درسک جو پر